تو پھر کیا اگر وہ دین کے اندر اہلِ بیت سے محبت نہ کرتا ہو عجلِ رسالت ازا نہ کرتا ہو اور نمازِ پڑھ رہا ہو تو نماز خبور نہیں ہو سکتی یعنی کربلا میں ایمان جو کہے ہیں وہ شریعت کو بچانے کے لیے بہت کربلا صرف ایک جنگ نہیں ہے کربلا میں روزی میں آپ کی خدمت مجھے دو شہزادوں کی جنگ نہیں ہے شہزادہ تو ایک ہی ایمان پر اور وہ بھی جنت کا شہزادہ ہے کربلا جنگ نہیں ہے کربلا جرس ہے اور کیسا جرس ہے کہ دیکھو کربلا میں جب کریکٹر حضہ کیا گیا ہے وہ اگر دنیا اختیار کر لے تو پھر انسان تو تلوار کی ضرورت میں بڑے ہی پیردار سے گھروں کو گھرتا چلا جائے گا یہ کربلا میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا قرآن امام کی شہزادت کے سلسلے سے مجھ سے دیا تھا پڑا امان ہو تھا میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ پہلا حملہ جنابِ مطالب پر ہوا کیوں ہوا تاکہ اگر جنابِ مطالب کے پیردار کو مجروح کر دیا جائے تو ان کا بیٹا امام نہیں مانا جائے گا لیکن ماننا یا نہ ماننا تو ہمارے اختیار میں ہے نا اور بنانا نہ بنانا اس کے اختیار میں ہے امام ہم نہیں بنا دیا امام کو بنا پر بھیجتا ہے یہاں پہلے حملہ جنابِ ابو طالب پر کیا ہے اسلام کی بنیاد اسلام کی ابتداء اسلام کے مددگار اسلام کے ناصر اسلام کو پروان چڑھانے والے دو ہستیاں ایک کنام جنابِ خدیجہ اور ایک کنام ہے جنابِ ابو طالب جنابِ ابو طالب پر حملہ کیا گیا ناوزو بللہ کے انہوں نے کلمہ نہیں پڑا پرسوناب کی خدمت برس کا خورت اگراب نہیں کرنا دوسرا حملہ یہ کیا کہ جنابِ خدیجہ کی پہلے میں دو شادیاں ہوں چکی تھی عمر میں بڑی تھی اور جنابِ خدیجہ کی پہلے بھی دو شادیاں ہوں چکی تھی وہ بیوہ تھی حالکہ یہ بات ہم خبول نہیں کر سکتے اس لیے اس بطن میں کل معصوم پل ہی نہیں سکتا باپ میں بہت آہستہ جگہی ہے لیکن آپ کو اتنا آہستہ نہیں اس بطن میں معصوم پل ہی نہیں سکتا جو کسی کے پہلے اختیار میں رہ چکا ہو اس لیے کیونکہ اس کو پسند ہی نہیں ہے اور جب وہ کسی امام کو کسی اور گھر میں پیدا نہیں کرتا اپنے گھر میں پیدا کرتا ہے یہ جس میں پہلے کوئی نہ رہا ہو تو اس کی زوجہ بھی اس بطن میں آئے گی جو کسی کے اختیار میں نہیں ہو اپنا چند محمد راہ اعلید 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 لہذا ہم یہ بات معنی نہیں سکتے ہیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صاحب کسرا حملہ خدیجہ کے جناح پر صدقے کے ایک بیٹی لوگ کہلے ہیں کہ چار ہیں یہ چار بیٹیاں ان کا چار نہیں چالیس آپ چالیس کہیے نا یہ چالیس میں کیا ملک ہے یہ چالیس بیٹیاں مولا ہے کائنات اکیلے بھائی نہیں تھے جنابی اکیب جنابی طالب لیکن کوئی علی جیسا نہیں تھا حالکہ سب ایمان پر تھے مولا کوئی علی جیسا نہیں تھا تو جب چار بھائیوں میں بھائی برابر نہیں ہوتے تو اگر فاطمہ کے برابر کوئی علاپہ بیٹیاں بھی تھیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ فاطمہ مولا جائزی کوئی نہ تھی شہدادی جیسی کوئی نہیں تھی اجامان یہ چاریس اگر ہم چاریس بیٹیاں چار بیٹیاں بھی مانیں تو بھائی ہمارا کچھ نہیں جاتا محمد کی عدالت پر فرق آ جائے رسول حضر کی عدالت پر فرق آ جائے کیوں آ جائے گا سلام عدالت پر فرق؟ حجیب بات نہیں ہے چار بیٹیاں ہوں ایک سے محفت کی جائے ایک کے احتران کو کھا ہوا جائے ایک ہی کو چادر نبولایا جائے ایک ہی کے دروازے پر ستارہ ہو جائے ایک ہی کے باقے فدر دیا جائے ایک ہی کے مقاہلے ملے جائے تو بھائی اگر آپ چار بیٹیاں مان لیں تو ہمارا کچھ نہیں جاتا محمد کی عدالت پر فرق آ جاتا ہے اور جو محمد عدل نہ رہ جائے تو پھر اسلام عدالت کا کیا قصدہ پڑھ گیا؟ ہاں بتایا؟ تو ایک حملہ یہ ہوا کہ چار بیٹیاں تھی تو یہ تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے وہاں کم بھی گفتگوش پر کی جا سکتی ہے یہ خطبہ چونکہ تین دن دو دن ہو رہے گئے میرے پاس جو مجھے کربلا تک اپنی بال کو پہنچا ہوں مکہ کے اندر جب تک جناب ابو طریق تھے تب تک کسی کی حمد نہیں تھی کہ رسول کی طرف دیکھ بائے اگر بال پہنچے گی تو ملیے گا